اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین ابو القاسم مستقا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وعجل ورجعون وعلا اہل بیتی تیبین طاہرین المعسومین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو نقدتم من لسان یقاہو قولی اما بعد تمام خجاتیوینا یو نارا وحلا مؤمنین انہیں تمام زائرین محترم آپ سرونی خدمت ماں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو مؤمنین کرام جے عظیم شخصیت انہیں خاص جمعی زیارت آ شہرے ری ماں خوبج مشہور شے اپنا دسمہ امام امام علی نقی علیہ السلام جے فرماوے شے کہ جے کوئی شہرے ری ماں جائی نے شاہ عبدالعظیم حسنی نی زیارت کر شے تو ایو جی کے جانے تینے امام حسین علیہ السلام نی قبر نی زیارت کری ہوئی فقط آج جملہ تھی آہ ہستینی عظمت نے سمجھوانی کوشش کرے کہ ایک معصوم امام جے ہستینی زیارت نے امام حسین علیہ السلام نی زیارت نہ برابر گھنٹا ہوئی تو یہ ہستی کیا کمال پر ہشے کیا کئی عظمت اوپر ہشے خدا نو شکر کہ اپنے اپنے بزایاں تیارے اے ہستینی زیارت کری رہی آشے یا تو بیجا شبدوں ماں کہو کہ اپنے امام حسین علیہ السلام نی زیارت نو شرف حاصل کری رہی آشے امام حسین علیہ السلام نی زیارت نو سواب اپنے تیارے حاصل تھا شے آج شاہ عبدالعظیم حسنی نی اپنے زیارت کرو شے انشاءاللہ پہلا امینی زندگی بارما گفتگو کرو کہ آہستی جیو چہار امام نی زندگی نے پتہ نی آنکھو تھی جویا چار ماسوم نو زمانو امینے جو نصیب تھے وہ تے امام موسیٰ قاظیم علیہ السلام نا زمانہ ماں امینی ولادت تھائی شے انہیں پچھیں امام علی ریزا علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام انہیں امام علی نقی علیہ السلام نا صحابی بنوانو شرف حاصل تھے آتران امام نی زبان مبارک تھی حدیثو سامڑی انہیں امینی امینی زبان مبارک تھی سامڑے لی حدیث نے شاہ عبدالعظیم حسنی لکونی سامر بیان کرتا انہیں امام نا ایک معتمد شخص ایوی حسنی کے جنب پر امام مکمل بھروسو کرتا جنب پر امام پورے پورو بھروسو کرتا انہیں امام ام نے دین نا احکام یا پتا نی حدیثو شاہ عبدالعظیم حسنی نے تعلیم فرماؤتا تھا انہیں شاہ عبدالعظیم حسنی امام نی ای حدیثو لوگوزو دی پہنچار تھا مدینہ میں رہتا تھا چھے دور حد تو خاص کرینے دسمہ امام نا زمانہ وقت تھی متوکل نا زمانو انہیں موتد نا زمانو ظالم بادشاہ تمہیں بدای جانو چھے کہ آ ظالموں نا ظلم کیوا ہاتھا اہلے بیت اکپر نا اہلے بیت نا چاہوہ وادا اوپر کیوا ظلم کریا چھے آ ظالم ہوئے اوہی متوکل نا زمانہ ما انہیں موتد نا زمانہ ما او تھی تکیانی زندگی شروع کری او تانا دین نے چھپاوتا اہلے بیت تھی محبت نے چھپاوتا کرنکے ظلم بے انتہا ظلم تھاتا مدینہ ما ہوتے رہیا مدینہ نی اندر بھی تکیاتی رہیا بغداد نی اندر رہیا بغداد ما تکیاتی رہیا چھے لے سامر را جائیشے سامر را نی اندر پر تکیاتی زندگی گزاریشے پر عزیزو اینا پچی او تے شا عبدالعظیم حسنی اینے اپڑا دسمہ امام امام علی نقی علیہ السلام جارے امنی جاننے سخت خطر آوی چاہیشے شا عبدالعظیم حسنی جاننے سخت خطر آویشے تو شا عبدالعظیم حسنی نے امام علی نقی علیہ السلام کہہشے کہ تمہیں آیا تی حجرت کری جاؤں تمہیں سامر را تی نکڑی جاؤں کرنکے امنی جاننے خطر ہو تو امام علی نقی علیہ السلام نہ کہوا مطابق ایک امام نہ فرمان نہ مطابق ہوتے عمل کرے شے انہیں پوتے نکی کرے سی کہ سو تھی پہلا جارے پوتے نکڑے سی سامردہ تھی تو سو تھی پہلی جہاں ہم نے نیت کری ہی تھی تی نیت ہی ہی تھی کہ پوتے خوراسان جائی نے مولا امام رضا علیہ السلام نی زیارت کر سی سو تھی پہلی نیت کیوں جائش خوراسان ماں انہیں مارا مولا رضا علیہ السلام نی زیارت کری سی پوتے نکڑے سی انہیں خوراسان ماں آوے سی مولا امام رضا علیہ السلام نی زیارت پڑے سی مولا نے سلام کرے سی پسی پوتے سی بیجو ایرادو کرے سی زیارت کریا پسی شاہ عبدالعظیم حسنی تی بیجو نیت ہی کرے سی کہ پوتے خوراسان تھی نکڑی نی جا سی شہر رئی طرف اچھا شہر رئی طرف آوانو مقصد شوان تو پوتے آسر زمین ماں آوے سی جاتی آرے دفن شے آسر زمین ماں آوانو ام نو جے مقصد تو ای مقصد خاص جیا تو امنا اپنے تمنے خبر شے کہ امام زیادہ حمزہ نی جے امام رضا علیہ السلام نا بھائی ایرادو دفن شے اے امام زیادہ امام زیادہ حمزہ امام رضا علیہ السلام نا بھائی جے عظیم حسنی ایرادو شہید تھے آتا ام نی خاص این اتیار سی کہ پوتے شہر رئی طرف جائنے امام رضا علیہ السلام نا بھائی امام موسیٰ قاظیم علیہ السلام نا دکرا حضرت حمزہ نے نی زیارت کر شے انہیں ایا آوتا پوتے وارم وار امام زیادہ حمزہ نی زیارت کرتا انہیں ایم کہتا کہ آ امام موسیٰ قاظیم علیہ السلام نا دکرا شے پوتے شہر رئی ماں آوے چھے آبیاتو ہاتا خالی فقط امام زیادہ حمزہ نی زیارت کروا ماتے پر پوتے آیا اگر رہوانو نکی کرے شے کہ ہوں آیا جب ماری زندگی پسار کرے شے اوے زندگی پسار کروانو نکی کری ہو تو اینے پوتا نے لوکوں تھی چھپا بیا لوکوں سامنے زاہر نو کرتا پوتا نے اینے ایک مومین نا گھرے جائی ایک سرداب نی اندر سرداب تمہیں سمجھوش کے زمین نا اندر جائی اگر گھر بناوا ما ہوتا تو این سرداب ما جائی نے فقط اللہ نے عبادت کرتا اللہ نے عبادت کرتا انہیں چھپائی چھپائی نے امام زادہ حمزہ نی زیارت کروانو نکی یاگر آوتا آتا کہ جی اگر شابدالعظیم حسن نی جی تیرے دفن شے بلکل اندر باجو ماتتا میں جو سامنے جے زری دیکھا شے امام زادہ حمزہ شے جا زری یہ امام زادہ حمزہ نی پوتے سلام کروانو نکی آوتا آتا امام زادہ حمزہ نی زری شے بار آم بار کوتے یہاں آوتا امام زادہ حمزہ نی سلام کروانو نکی چھپائی چھپائی نی پر ظاہر سے کہ اکلی عظیم حسن آوی مہان حسن پوتا نے کیا سو دے چھپاوی شکے ایک وقت اے وہ تھے کہ آستے آستے لوکوں نے خبر پڑوا لگی لوکوں نے امنا بارا ماں جانتے شابدالعظیم حسن بارا ماں انہیں لوکوں نے پوتا نے لوکوں تھی وزارے چھپاوی نا شکیا انہیں لوکوں نے اندر ایک شور تھے گیو کہ آہ عظیم حسن آہ اولاد رسول آہیاں گل موجود شے انہیں پوتے فکر دے ہو نا تھی کہ امام زادہ ہاتا یا بسی کہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام نی اولاد ماتی ہاتا شابدالعظیم حسن اپنا بیجا امام نی چوتھی نسل ماتی شے بیجا امام حسن مجتبہ علیہ السلام چوتھی نسل شے اتنا ماتے انہیں حسنی کے احوام آوے شے اوے پوتے چھپاوی نا شکیا پوتا انہیں لوکوں میں معروف تھے گیو انہیں لوکوں پسے انہیں بھلاکات جوا لگیا لوکوں انہیں مڑوا لگیا انہیں ایاں اگل پوتے لوکوں نے فیض ہے تو اسلام نی تعلیمات اہل بیت علیہ مسلم نی تعلیمات اے لوکوں نے پہچاروا لگیا مر عزیزو شاہ عبدالعظیم حسنی آج سرزمین اوپر آتا اے واما ایک شیعہ آتو اے شہر ریمہ رہتو آتو تے شیعہ ایک وقت خواب جوئے شے خواب نی اندر تے شیعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوئے شے اللہ نا رسول نے جارے خواب ما جویا تو اللہ نا رسول اے شیعہ نے کہے شے آئے سرزمین شے کہ جہاں آگاڑ ماری اولاد ما تھی ایک اولاد نے دفن کروا ما ہو شے رسول اللہ تے شیعہ نے آ جملو کہے شے خواب ما آوی نے آئے آگاڑ ماری اولاد نے دفن کروا ما ہو شے آج جگیا اے وقتیں ایک باغ ہتو فقط ایک باغ ہتو اوے ایک شیعہ پیغمبر نی زبان تھی خواب ما و جملو سامڑی ہو تو اے وقتیں آئے آگاڑ کوئی سعادات نو تھا کہ کوئی بیجانہ ماتے تصور تھا ہے فوراں تے شیعہ رسول اللہ نا آ جملو نے سمجھی گئے ہو انہیں سمجھی گئے ہو کہ آ رسول اللہ جنہ بارہ ما بات کری رہی آشے تے کوئی بیجو نہ تھی بلکہ شاہ عبدالعظیم حسنی شے کہ جنہ طرف رسول اللہ اشارو کری رہی آشے انہیں آ باغ جنہو مالک ہے تو عبدالوہاب عبدالجبار کرینے کوئی عبدالجبار کرینے جنہو باغ ہے تو آشیا مومین فوراں اینہ پاسے جائی شے انہیں تینی پاسے جائی نے تے پورو باغ پوتے خریدی لے شے پورو باغ خریدی لے شے انہیں پوتے ای شیعہ آباغ نے شاہ عبدالعظیم حسنی نا نام پر وقف کری دی شے آج اگیا نے یہ وقت ہے کہ وہاں آو تو مسجد شجرہ کرنے ہیں اگر شجر علمی وہاں شجر اٹھلے تری تھائی درخت جھار جنہیں آپ نے کہیں تو مسجد شجرہ نا نام تھی آج اگیا مشہور تھا انہیں آشیا یہ شو کریوں کہ ای باغ خریدی لی تو انہیں ای باغ نے شاہ عبدالعظیم حسنی نا نامیں آنے بیجا شیعہو ڈا نامیں وقف کری دی شے تمیں ایتلا ماتے تمیں جانیوں ہشے کہ آج اگیا کبرستان پن شے آج اگل گھنہ بادائی مومینین دفن شے گھنہ بادائی مومینین نی کبرو شے آ زمین نا نیچے کارنکے تی مومین ہتا تیہنے آ مومینین نا بیجا شیعہو ڈا نامیں آنے شاہ عبدالعظیم حسنی نا نامیں وقف کری دی شے ایتلا ماتے تو آج شاہ عبدالعظیم حسنی کے بھی عظیم حسنی شے کہ جھرے ایک شخص امام علی نقی علیہ السلام پاسے جائشے آنے آینو رہوا سیے شے ظاہران آج روایت اوپر تھی ہو سمجھائشے کہ آینو رہوا سیے شے ہوتے امام علی نقی علیہ السلام نے مسئلہ مسائل بارہ ماں پوچھ پرچ کرے شے مسائل نی دسکشن کرے شے تو امام علی نقی علیہ السلام یہ وقتے تینے ہم کہے شے کہ تمہیں شاہ عبدالعظیم حسنی تھی تمہارا حلال و حرام نا مسائل پوچھو کارنکہ تی امارا بھروسہ پاتر مانس چھے ایک معصوم امام آم کئی رہی آشی کہ تمہارے جئے حلال و حرام نا مسائل پیش آوے تمہیں جاؤ آنے شاہ عبدالعظیم حسنی تھی اس تمہارا سوال پوچھو کارنکہ امام او تے انہی زبان تے انہیں بھروسہ پاتر مانس کی دا چھے انہیں امام ایٹ لو جنی بلکہ شا عبدالعظیم حسنی بارہ ماں گیتا چھے کہ تمہیں کھرے کر برحق امارا ولی شو انہیں تمہیں اے دین نے پسند کریا چھو کہ جنہیں امیں پسند کریے چھے آ کون کہی رو چھے امام علی نکیرے چھلا ماسوم امام کہی رہیا چھے شا عبدالعظیم حسنی نے تمہیں اے دین پسند کریو چھے کہ جنہیں امیں پسند کریلا چھے انہوں پر تھی سمجھے شکش محراجی تو شا عبدالعظیم حسنی کٹلی عظیم شکسیت چھے آو اپنے بدائی ساتھ مڑی نے آجا ای مقام پر چھے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے زیارت میں سواب چھے تو اپنے بدائی جائیے انہیں ساتھ مڑی نے شا عبدالعظیم حسنی نے ذریبہ سے امن سلام کریے انہیں بدہ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام نے زیارت میں سواب حاصل کریے ساتھ مڑی نے زیارت میں سواب حاصل کریے